اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ 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 ور دی ای 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 چھ یہ ساری البیٹ کے حساب سے بسم اللہ آپ نے جو بسم اللہ لینی ہو اس کا البیٹ آپ لکھیں تو آ جائیں گے مثال کتاب ہے یہ ای بی سی ڈی اور ای میں ای لینے چاہتا ہوں تو میں سارے مٹا کے صرف ای لکھیں گے تو صرف ای والی بسم اللہ میرے پاس آ جائے گی اس کے بعد یہ چھپ گئی ہے تو اس کو نکالنے کا طریقہ یہ ریلیٹی پوزیشن اور بٹن اس کو درمیان میں دمائیں یہ دیکھیں یہ میرے پاس بسم اللہ آگئی ہے بسم اللہ اس کا آپ کلر بھی کوئی اپنی مرسی رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں اور اس کو آپ جہاں پہ اس کو بڑا چھوٹا کر کے استعمال کرنا چاہے کر سکتے ہیں تو بسم اللہ کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے اپنے موبیل میں اور اس کو آپ نے کیسے وہ کرنا ہے تو یہ میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں اس کے لئے آپ کو دوستو کیا کرنا ہوگا ایک زی آر چیور موبیل اپلیکیشن میں پلے سٹور سے وہ آپ نے سب سے پہلے ڈانلوڈ کرنی ہے ادھر آپ نے دیکھنا ہے زی آر چیور یہ دیکھیں اس کو میں نے پہلے سے اس کو آپ لوگوں نے اپن کر لینا اور جہاں پہ وہ فائل ہے مثال کے طور پر میرے پاس ڈانلوڈ میں ہے یہ آپ کے پاس ٹیلی گرام میں ہوگی جہاں پہ بھی ہوگی کیونکہ میں نے یہ فائل آپ کو ٹیلی گرام چینل پہ دینے تو یہ آپ کی ہو سکتا ہے یہ ٹیلی گرام جہاں پہ لکھا ہوا ٹیلی گرام ٹی والے آپ چلے گئے ٹیلی گرام تو اس کے اندر یہ فائل ہوگی یہ ڈاکومنٹس کے اندر تو آپ کو شاید وہاں بھی لے لیکن میرے پاس یہ بہے پڑی ڈانلوڈ کے اندر تو آپ نے ڈانلوڈ کے اندر چلے جانا ہے میں ڈانلوڈ کے اندر چلے جا تو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں بسم اللہ والی فائل ڈھونڈ لیتا ہوں کہ بسم اللہ والی فائل کہاں پہ بھی بھی میں ہوگی تو یہ دیکھیں جیسے آپ نے دوستو یہ سیلیکٹ کرنی ہے اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو نیچے کچھ بٹن نظر آئیں گے اس میں ایک ایک اسٹillar ایکسٹریکٹ اسٹریکٹ کر لی نہیں آپ نے اسٹریکٹ والا بٹن اگسٹریکٹ کرنے کے بعد دوستو تو آپ نے کیا کرنا ہے شاب opن کر لینا بکسے میں جانے کی و حافظ آپ نے فونٹ میں چلے جانا اگر کوئی فونٹ اس کو لے جانے کو یہاں پہ فونٹ میں چلے جانا اور فونٹ میں جانے کی و ایا پہ آپ کو بسم اللہ میں نے یہ دیکھ داؤنلوڈ کی ہو اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ختم کر دی اب جب میں نے ختم کر دیا تو آپ دیکھیں یہ یہاں پہ موجود نہیں ہے بی کو میں سرچ کرتا ہوں اب اس کو میں اپنے پکسل ایم میں لیانا چاہتا ہوں تو یہ آپ کو ایک بٹن نظر آ رہا گا اوپر دو جہاں پہ جمع لکھا ہوا ہے اس کا جو بائیں والا بٹن اس کو دبائیں ڈاؤنلوڈ میں چلے جائیں آپ ٹیلیگرام میں یہاں بسم اللہ لکھا ہوا ٹو وہاں پہ چلے جائیں اور یہ اسے کلک کر کے اس کو اپنے ایڈ کر لیں اب دیکھیں میں دیکھتا ہوں دوبارہ بسم اللہ آگئی کہ نہیں بھی لکھا ہوں تو یہ دیکھیں دوبارہ بسم اللہ آگئی اس طرح آپ اپنے موبیل میں لکھ کے اور اپنے موبیل میں اس کو بسم اللہ کو استعمال کر سکتے ہیں تو مزید اگر آپ کو سمجھنا ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں جزا کرلہ